ڈبل ترہائیں دیں اور ہیلتھ کی اندر ہماری پنجاب میں تیسے نمبر پر بلوشن آئی دی لاسٹ فائیو سے ٹاپ فائیو میں ہم آگئے فنانس اینڈ پلیننگ میں ہم نے ٹاپ آف سور کیا نمبر ایک ہم آئیں چیف سیکٹری نے لیٹر لکھے باقی ایڈیو فنانس کو کہ شیخ اپورے کا بجرڈ اور پلیننگ جو ہے اس کو فالو کریں ایکسیلنٹ ہے اور وہ ساری میں بناتا تھا اگرچہ میں نے اپنے ایڈیو صاحب سے سیکھی اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں میں نے کافی ان سے سیکھا لیکن سیکھنے کے بعد کرتا میں تھا ان کو میرے اوپر ایک گلہ تھا کہ شاید شرکپوری صاحب ہمارے پر ٹرسٹ نہیں کرتے میرے ڈی سیو صاحب تھے انہوں نے کہا میاں صاحب یہ آپ کی ٹیم ہے آپ کے ساتھ ہی ہیں ان کو کلائے جی آپ ہمارے پر ٹرسٹ نہیں کرتے میں نے کہا ٹرسٹ کے بات نہیں ہے مجھے یہ ہے کہ مجھے بھی پتا چلنا چاہیے اس لئے میں خود کرتا ہوں میاں صاحب بہت خوبصورت چھوٹا میں کلوز کروں گا جی اگر شہوپورا جیسے کریمنل سیلے میں جس کا کرائم میں پنجاب میں ٹاپ سکور ہے ٹھیک ہے جی اور کام نہ کرنے کی عادت ہے لاسٹ فائیف سے دو سالوں میں ٹاپ فائیف ہم لے کے آ سکتے ہیں تو پورے پاکستان کو کیوں نہیں ہم ٹاپ پر جا سکتے ہیں صرف چیزیں اپنے یہ جگہ پر رکھنے کی ضرورت ہے میاں صاحب اسی سلسلے کو ہم یہیں سے شروع کریں گے لیکن وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا ناظرین میاں جلیل احمد شرکوری صاحب کی خوبصورت باتیں آپ سن رہے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بات کو وہیں سے گفتگو کے سلسلے کو جوڑیں گے جہاں پر آپ ختم کر کے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے یا ظلہ ناظم کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے زیادہ لوگوں کو فائد پہنچا ہے سچی بات تو یہ ہے جی بطور ممبر قومی اسمبلی بندہ زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور چونکہ میں تو اپوزیشن میں تھا اور اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے جو پوزیٹیو کام میں اپنی حیثیت کے مطابق چونکہ جونئر موسٹ ایم این اے میں تھا پہلی دفعہ ممبر قومی اسمبلی بنا پہلی دفعہ میں نے الیکشن لڑا تھا تو بھارا پھر بھی ایک چونکہ کام کرنے کی لگن تھی اور وہ اپنے سینئر سے مشاورت کے بعد میں تھوڑا تھوڑا لگا رہتا تھا تو وہ فورم تو ایکسیلنٹ فورم ہے جہاں بشرت ہے کہ اس فورم کو ایک گلی نالی اور یہ تبادلوں ٹرانسفروں سے بالاتر کر دیا جائے اگر ایم این اے حضرات پرچیاں ماسٹروں کی اور ڈاکٹروں کے پکڑ کے پھریں گے کہ اس کو بدل دیں اس کو یہ کر دیں ہاں ایم این اے حضرات کو ایکشن اس وقت دینا چاہیے جب کوئی کہے جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مجھے برتی ہونا چاہیے تھا مجھے انہوں نے نہیں کیا برتی کرانے کے لیے نہ جائیں نائنشافی رکوانے کے لیے جائیں لیکن چونکہ بات قسمتی ہے ہمارے سسٹم کی تمام پولیٹکس کو ہم نے پرتی سسٹم کے اوپر کر دیا ہوا ہے اور پھر ایم این اے حضرات کی بھی مجبوری ہے کہ جب باقی دس کر رہے ہیں تو ایک نہ کرے تو وہ اس کے ساتھی کہتے ہیں دو سو جی اس نے تو دس سپائی پرتی کرا دیا آپ نہیں کرا رہے تو وہ ہے ایکسیڈنٹ فورم جی لیکن پریکٹیکلی بطور زیلہ ناظم ظاہر ہے براہ راست ایک آثورٹی ہوتی ہے اور آپ براہ راست ایکشن لے سکتے ہیں تو اس لیے سے مجھے ایک ہیڈ آف ڈسٹر کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا تو میرا دل مطمئن ہے کہ جو میں نے کیا ہے وہ بالکل عوام کے مفادمی کیا ہے اور شیخ برا کے مفادمی کیا ہے اپنے زیلے کے اور اس سے میں نے یہ چیز پروف کی ہے کہ اگر ایک چھوٹے لیول پر کام کر کے یہ زرل لیے جا سکتے ہیں تو پورے ملکی لیول پر کیوں نہیں لیا جا سکتے ہیں بالکل یہ جا سکتے ہیں آپ نے شروع میں بات کی تھی اپنا چاولوں کی اور چینی کی تو میں نوٹ ٹیوی کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان چیم مینسٹر پنجاب اور باقی چیم مینسٹرز کو اپنا ایکسپیرنس ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ایک ربیہ زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس اتنا خوبصورت نیٹ ورک موجود ہے جو میں نے شیخ برا میں کیا تھا میں نے ایجوکیشن میں جو سکور کیا وہ بھی کوئی احمید نہیں ہو گیا تھا اس میں ہم نے ٹیمیں بنا دی تھی جتنے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ میک میں ہیں ان کی ایک ٹیم بنا دی وہاں ہمارے ساتھ ایک انسی ایج ڈی میں کرنل صاحب تھے ان کو کوارڈینٹر مقرر کر دیا اور تمام ایجوکیشن کے جو میک میں تھے خواہ انجیو ہے خواہ گورنمنٹ کے میک میں ہیں ان کو ایک تصویر میں برو دیا اور ناظمین کو ساتھ اٹھیچ کیا کہ ہم نے پروف کرنا ہے ہمارا چیلنج تھا کہ اگر ہمیں چار سال پورے کریں گے تو میں یہ چیلنج کروں گا کہ پورے شیخ برا میں ایک بچہ دکھائیں جو سکول جانے کی ایج میں ہے اور سکول نہیں جاتا یہ چھوٹا چیلنج نہیں تھا ہم نے دو سالوں میں تقریباً ففٹی پرسنٹ زیادہ سکول کور کیا اور اگر یہ چار سال پورے گورنمنٹ کرنے دیتی جس طرح سے کام ہو رہا تھا تو بالکل میں اینڈ آف دا ائیر یہ بات ڈنگے کی چوٹ پر کہہ سکتا تھا کہ شیخ برا میں ایک بچہ دکھائیں کہ وہ سکول جانے کی ایج میں ہے اور سکول نہیں جانا اور میں نے ناظموں سے حلف لیا کہ جس ناظم کی علاقے کا ایک بچہ پکڑا گیا وہ آئندہ آپ نے آپ کو الیکشن لڑنے سے ناہل سمجھے کہ دوبارہ اس نے الیکشن نہیں لڑنا اس قابل نہیں ہے وہ کہ وہ اپنے بچوں کو سکول نہیں بھی سکا اور ہیڈ ماسٹر اور سکول ٹیچرز کو میں نے یہ لیکچر دیا ان کو میٹنے کی ان کو کہا کہ جو بچہ سکول آ جائے گا اگر تین دن اس کے حاضری لگتی ہے اور چوتھے دن بچہ سکول سے بھاگ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ماسٹر صاحب اس سکول سے چلے جائے کہ آپ بچے کو وہ پیار نہیں دے سکے وہ رسپیکٹ نہیں دے سکے کہ سکول تو وہ آ گیا اس کا آپ سکول میں دل ہی لگا سکے تو اس طریقے سے ادھر ٹیچرز اور ادھر ناظمین کی کوارڈینیشن سے ہم نے ظل دیئے ہیں اور وہ ٹیم ہمارے لوگوں کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے بشرت ہے کہ ہم ان کو کام کرنے دیں لیکن یہاں افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو چیم منسٹرز ہیں معزد کے ساتھ شاید کوئی غصہ کر جائے پٹواری بدلنے ہیں تو چیم منسٹر صاحب نے بدلنے ہیں تھانے در بدلنے ہیں تو چیم منسٹر صاحب نے بدلنے ہیں جب چیم منسٹر کی اپروچ تھانے دار پٹواری تک جائے گی تو میں نے تو نیپا میں لیکچر بھی مکاہ تھا کہ پھر ایسے چیم منسٹر کو تحصیل دار لگ جانا چاہیے سی ایم لیول پہ آئے نا جی مت سی ایم کی کرسی میں بیٹھے نا سی ایم کی کرسی میں بیٹھنا ہے تو ڈی سی اور ڈی پیو کے نیچے ناموں کا پتہ نہیں ہونا چاہیے صحیح لیکن یہاں یہ ہے کہ ہر کام ہم نے کرنا ہے جی یہ جو نازموں کو ہم اگر یوز کریں گے یوز ہی نازم پڑھیں گے تو میں سب تو پاکستان میں انقلاب سکتا ہے اچھا ابھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں جی پھر اتنی عرصہ یہ نظام انقلاب آیا کیوں نہیں وہ اس لیے نہیں آیا کہ اس نظام کے پاکستان کے در بانی ہے جی پروید مشرف صاحب لیکن بادقسمتی یہ ہے کہ وہ بھی اس نظام کے ساتھ مخلص نہیں تھے بنا دیا لکھ دیا ایمپلیمنٹ کرا دیا لیکن وہ پاورز نہیں دیں جو کتاب میں لگ دیں تو جب آپ ایک بندے کو وہ تھوٹ ہی نہیں دیتے ایک ڈاکٹر سے نسخہ لکھا لکھتے ہیں اور وہ نسخہ کھاتے ہی نہیں ہیں تو کہیں جی تیرے سے نسخہ تو لیا بھا ٹھیک کیوں نہیں ہوا بھئی خالی نسخہ جے میں ڈالنے سے بندہ ٹھیک نہیں ہوگا بندہ تو ٹھیک ہوگا نسخہ یوز کریں اگر وہ کتاب میں لگ دیا یہ سسٹم اور اس کو ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دیا تو وہ ریزلٹ کیسے آئے گا میں تو بات کرتا ہوں کہ اس چیز کو ایمپلیمنٹ ہونے دیا جائے اور میں نے جو نتائج نکال لیا وہ میں نے کہلے ایک دکم پیل سے نکال لیا کہ اپنی افیسرز کو پیار مہم بس سال لگایا نازمین کو سال لگایا اور مختلف محکموں کے اندر وہ میں اپنی اتھارٹی جو تھی وہ انسٹ کرتا جلا گیا اور ہم نے ریزلٹ لیئے فوڈ کے والے سے بھی جارس کرنے لگا ہوں کہ ایسا خوبصور نیٹورک ہے میں نے اپنی ڈیسیو صاحب ڈسٹرک فوڈ آفیسر اور ڈسٹرک ریوینی آفیسر ان چار پانچ بندوں کی میں نے میٹنگ کی اور میں نے ان کو کہا یہ بھاد یہ ہے کہ ہم پرائیم منسٹر اور چیم منسٹر کو مشورہ دینے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہیں ہم بلد چھوٹی چگہ بھی بیٹھے ہیں ہم کچھ کریں جس کے بعد انہیں کہہ سکیں دیکھیں جی اگر ہم نے کر دیا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے تو سارا آپ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں تو وہ کیا ہم نے جی میں نے ان کو کہا جی مجھے ڈیٹا بنا کے دیں کہ ہم کہیں گے جی پورے شہو پورے میں اتنے من گندم کاشت کرنی ہے اتنے من چاول کاشت کرنے ہے اتنے من علو کاشت کرنے ہے اتنے من بندی دوری کاشت کرنی ہے یہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ نکالنے اور یہ ریزر لینے یہ کیسے آئے گا وہ ڈیسٹک فوڈ فیسر اور ایڈیو ایگری کلچر وہ کہہ لگے کہ سار ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چیس طریقے سے ہم یہ کرا سکیں ہم ایک ذیمہ دار کو کہتے ہیں اب علو کاشت کرو وہ کہتا ہے نہیں مجھے بندی دور میں زیادہ فیاد ہے تو بندی دوری وافر ہو جاتی ہے سستی ہو جاتی ہے کئی دفعہ ٹرماتر کم ہو جاتے ہیں بہت مہنگی ہو جاتے ہیں تو یہ بیلس ہم نہیں کرا سکتے میں نے نے کہا یہ آپ نہیں کرا سکتے میں تو کرا سکتا ہوں چونکہ پولیس بھی میرے مطاعت ہے پٹواری بھی میرے مطاعت ہیں آپ زیمی دار کوئی ٹارگٹ دیں ایریا وائز کہ جی آپ نے اتنے ایک کر گندم کاشت کریں گے اب اس میں چاول نہیں لگائیں گے سپوز یا آپ علو کاشت کریں گے آپ پیاس کاشت نہیں کریں گے کسی کو کہیں آپ پیاس کاشت کرو اب یہ نہ کرو اپنا پورے ظلے کا ڈیٹا تقسیم کر دیں کہ اتنی ہمیں خوراق فلاں 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 چیز چاہیے اور یہ ہم نے لینی ہے اور اگر وہ زیمی دار وہ چیز نہیں کرتا جو اس کو پلاننگ میں دی گئی ہے تو گورمنٹ اگر میرے ہاتھ میں تو یہ ہو سکتا ہے وہ نہ کرے وہ کیسے نہ کرے گا اس کو کرنا پڑے گا گورمنٹ کے پاس تو سو ٹولز ہوتے ہیں فائنز کے پنشمنٹ کے سارا کچھ تو یہ چیز میں نے کر جانی تھی ٹھیک ہے جی لیکن وہ بہرحال نظام بدلہ اور ظلہ ناظموں کو بالکل ایک اس طریقے سے دیکھا گیا کہ جیسے ہندوستان سے آئیں ٹھیک ہے جی وہ بہرحال پھر کام کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہ ڈیٹے شیٹے بیچ بھی بجھارے رہا گیا لیکن آج بھی میں وزیراعالہ پنجاب میاں شباز شریف صاحب کو اور وزیراعظم پاکستان یوسر زگلانی صاحب کو یہ دردمندانہ ریکویسٹ کرنے چاہوں گا کہ ان کے پاس ٹیم ہے جی ای ڈیو ایگری کلچر جو ہوتا ہے اس کے مطاعت ہر یوسی لیول پہ دو بن دیں یوسی لیول پہ